دوستو خوش آمدید کہیں گے بازار یعنی کہ پاکستان سٹاک چینج آج دو سو اٹھا ون پوائنٹس منفیب بند ہوا تو کیا بازار کوریکشن مانگ رہا ہے چونکہ اووربارٹ کنڈیشن ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں آج کا جو مارکٹ کا بھیویر ہے گو کے آج انٹرڈے چھ سو آٹھ پوائنٹس کا خسارہ تھا کافی حد تک ریکاور ہوا کاروبار کے اختتام پر صرف دو سو اٹھا ون پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی اور یہ مندی لگاتار سات بل سیشن کے بعد دیکھنے کو ملی ہے پچھتر ہزار چوراسی پوائنٹس کی سطح ضرور ہنڈنڈ ایکس نے ریٹین رکھی ہے کیا مندی فیکٹر تھا اوور دا ویکنڈ جو نیوز کا فلو رہا جیو پولٹیکل سیچویشن یا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میریٹی فانڈ اور بجٹ کی آمند آمند ہے یہ وہ خبریں ہیں جو کہ مارکٹ کو اس وقت موو کر رہی ہیں سب سے بڑھ کر پولٹیکل انسٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے کچھ خبریں ایسی سرفیس ہو رہی ہیں سطح پر آ رہی ہیں جو کہ پولٹیکل سٹیبلٹی موجودہ جو پولٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے لیے اتنی خوش آئین نہیں ہیں ذکر کریں گے شیز کا بازار کا اور خبروں کا خبروں میں جہاں تک ہم دیکھیں کہ منڈے آج پہلا ابتدائی دن تھا اور اوور دا ویکنڈ نیوز کا جو فلو رہا پولٹیکل سائٹ پر اس نے افیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت سارے مقدمات عدالتیں اور گورنمنٹ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر بازار ابھی تک خاموش ہے لیکن یہ خاموشی کب تک برکار رہے گی نمبر ٹو جیو پولٹیکل سیچویشن آپ سب کو معلوم ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کی ڈیمائز کے بعد جہاں پر اکراس تا گلوب سینٹیمنٹ چینج ہوا گولڈ کے ریٹس میں اضافہ دیکھا گیا دو ہزار چار سو پچاس ڈالرز کا ہائی پوسٹ کیا آج ابھی 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 بھی دو ہزار چار سو چالیس ڈالرز کی سطح پر گولڈ انٹرنیشنلی ٹریڈ ہو رہا ہے آہ لیکن وہاں پر جہاں پر ہمارا بازار ہے آہ اس میں اب بہت وقت کام رہ گیا آہ کری پہنچ گئے ہم انٹرنیشنل میٹی فنڈ اور بجٹ صرف دو ہفتے باقی ہیں بجٹ کی ناؤسمنٹ میں نئے ٹیکسس اور مجودہ جو آہ آہ انٹرنیشنل میٹی فنڈ کا مشن ہے اس کی آؤٹکم کیا رہے گی جو خبریں ہیں وہ کافی آہ کافی زیادہ آہ 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 ان انٹرنیشنل میٹی فنڈ کا یہ مشن جو کہ کام کرے گا اور اس کے بعد آہ جو تجاویز ہیں وہ مقرر کی جائیں گی کہ پاکستان کو کن شرائط پر اگلا پروگرام لینا ہوگا وہ سٹل ابھی نہیں آئی آہ جس کا انتظار رہے گا آہ چائنا چائنا کا پہلا کوارٹر یعنی کہ جینوری ٹرو مارچ اور اس نے آہ انٹرنیشنل آہ جو مارکٹ ہے جس کو یو ایس مارکٹ یو ایس باؤنڈز اور ٹریجریز میں آہ سیلنگ جو ہے اس کی وہ جاری رہی ہے ریکارڈ فیفٹی تھری پائنٹ تھری بیلین یو ایس ڈالرز کی ورث آف آہ یو ایس سیکیورٹیز آہ باؤنڈز اس نے بیچ ڈالے ہیں اب اس کی جو آہ نیٹ آہ بائنگ ہے یو ایس ٹریجریز میں باؤنڈز میں وہ آٹھ سو بیلین یو ایس ڈالرز سے بھی کم رہ گئی ہے آہ لیکن اگر ہم پیچھے جائیں دوہزار سولہ میں صرف آٹھ سال تو وہاں پر چائنا کی آہ جو آہ پریسنس ہے یو ایس باؤنڈز مارکٹ میں وہ تیرہ سو ارب ڈالرز سے بھی زائد تھی تو آلموسٹ نوے آہ پرسنٹ آہ لیکن چائنا آہ لیکن چائنا کر کیا رہا ہے اتنی بڑی آہ کوانٹریٹی میں آہ سیلنگ کر کے آہ شفٹ ہو رہا ہے چائنا آہ اب گولڈ خرید رہا ہے اور گولڈ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری کمولیٹیز میں اس کا انٹریسٹ بڑھتا جارہا ہے آہ آہ فردر اگر ہم دیکھیں تو آور ڈا ویکن جو نیوز کا فلو رہا جس میں کے آہ کچھ پازٹیو نیوز تھیں جس طرح سے آپ نے دیکھا آج آہ آہ آئی ٹی سیکٹر آہ آہ آئی ٹی سیکٹر پاکستان کا تین سو دس ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ تھیں اس کی اپریل میں آہ جو کہ آہ پچھلے اپریل یئر آن یئر بیسز پر سکسٹی ٹو پائنٹ 3 پرسنٹ کا اضافہ تھا ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں آئیٹی سیکٹر کی جولائی ٹو اپریل کی وہ 2.593 بلین یو آس ڈالرز ہیں جو کہ پچھلے سال اسی پیریڈ کے لیے 2.135 بلین یو آس ڈالرز کی تھی پاکستان کے کمیشل بینکس کا جو ڈیپاؤزٹ بیس ہے وہ مزید پھیل ہے اپریل کے لیے 21.3 پرسنٹ یئر آن یئر بیسز پر اور ٹوٹل ڈیپاؤزٹ پاکستان کے کمیشل بینکس کے لگ بگ 28.4 ٹریلین روپے کے ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن آج جہاں پر ہم نے دیکھا سٹاک مارکٹ میں جو پرفارمس کی ان بینکس کی وہ اتنے اچھی نہیں رہی جس میں کہ ایم سی بی بینک نے لیڈ کیا ڈیکلائن کو اور ایم سی بی بینک کے ساتھ ساتھ یو بیل اور بینک الحبیب اوورال نیگٹیو کنٹیبیوشن تھی بینکوں کی چونکہ اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت سٹرانگ ہے بینکس کا پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر بینکس نے بڑا گین کیا ہے جس کی بنیادی وجہ ہائی انٹرس ریٹس تھا گورنمنٹ سیکیورٹیز پیپرز میں انویسٹمنٹ تھی رسک فری ریٹرن رہا اور انہوں نے ایک بمپر پی آؤٹ کی جو 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 سٹیٹیجی ہے اس پر کام کیا فیلحال یہ جو سینٹیمنٹ ہے سٹرانگ سینٹیمنٹ خاص طور پر سٹرانگ پی آؤٹ کا وہ ہم اگلے ایک سے دو کوارٹرز کم از کم بینکس کی جانب سے اس کو جاری رکھتے ہوئے دیکھ سکیں گے گو کے انٹرس ریٹس ابھی وہیں پر ہیں بائیس پرسنٹ کام نہیں ہوئے جیسے یہ کام ہوں گے تو یہ سینٹیمنٹ جو ابھی پریویل کر رہا ہے اس کو ٹوٹتے ٹوٹتے تھوڑا وقت ضرور کرے لگے گا ہنڈ انڈیکس کی جو مجموعی پرفارمس ہے اگر ہم ہنڈ انڈیکس پر دوبارہ بات کریں آج کے دو سو اٹھاون پوائنٹس کی کمی ابتدائی دن منڈے کا اور منڈے کا جو بہیوئر ہے بزار کا اوورال وہ اتنا ریشنل کنسیڈر نہیں کیا جاتا چونکہ اوور دا ویکنڈ جو انویسٹرز ہیں ٹریٹرز ہیں وہ رییکٹ کرتے ہیں جس طرح کا نیوز کا فلو رہتا ہے تو اس وقت جہاں پر بجٹ کی تیاری ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی دوبارہ سے ریسرفس ہو رہی ہے اور یہ جو مارکیٹ کا کرنٹ ریجیم ہے تیزی ہے اس کی ڈیپینڈنس ٹوٹل اس سیٹ اپ پر ہے کتنے دیر یہ مزید جاری رہے گا اسی 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 کنیکشن کے ساتھ اسی ریشو کے ساتھ ہنڈ انڈیکس کی کنٹیبیوٹ اس کو کرے گا ڈاؤن سائیڈ اگر ہم بات کریں ہنڈ انڈیکس کا جو رجحان ہے کریکشن جو کہ ڈیو ہے بینکس خاص طور پر جس میں کہ ٹاپ موسٹ بینک ایم سی بی یو بیل اور بینک الحابیب ان تینوں سٹاکس میں ہم ضرور کریکشن دیکھیں گے کافی انفلیٹڈ لیول ہے اور ڈاؤن سائیڈ جو ان کا رجحان ہے چونکہ انڈیکس ہیوی ویٹس ہیں کریکشن کر سکتے ہیں دوسری طرف آج جن سٹاکس نے کنٹیبیوٹ کیا اور ایک بڑی بڑی کمی کو بڑی ڈیکلائن کو اولٹ کیا وہ آئی ٹی سیکٹر رہا آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ سٹیل سیکٹر نے آؤٹسٹینڈلی پرفارم کیا جو کہ اس سے پہلے سٹاک پرفارم کر رہے تھے جن میں کہ انٹرنیشنل سٹیلز اور انٹرنیشنل انڈسٹریز کابل زکر تھی آج سب سے ٹاپ کنٹیبیوٹر رہا آئی ٹی سیکٹر جس میں کہ سسٹمز ٹی آر جی پاکستان ایوی این نیٹ سول انہوں نے زبردست پرفارم کیا اکٹوپس دوسری طرف اس میں کریکشن رہی لور فلور لگا پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز میں فلور لگا جبکہ ہم نیٹ ورک دیوان فروٹ موٹرز نیٹ سول اور فوجی فٹلائزر بن کاسم نے بھی آؤٹسٹینڈلی پرفارم کیا فٹلائزر سیکٹر جو کہ اس وقت اس وقت تھوڑا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے دو ٹاپ شیئر جس میں ایک ایف ایف سی اور اینگرو فٹلائزر شامل ہیں تو کیا یہ سپورٹ کرے گا اگر ہم فرض کریں کہ یہاں پر ریپلیسمنٹ ہوگی نمبر ون ریپلیسمنٹ جو کہ آج دی آئی ٹی سیکٹر نے کیا کل بھی یہ جاری رہے گی دوسرے نمبر پر فٹلائزر سیکٹر ہے جو کہ ریپلیسمنٹ کے نتیجے میں کنٹیبیوٹ کرے گا ہنڈرنڈکس کی جو اس وقت اڑان ہے اس کو جاری رکھنے میں تیکنیکل گراؤنڈ پر سات دنوں کی اس کریکشن کے بعد اب اپ سائیڈ سٹل جو میجر ریزیسٹنس ہے وہ چھہتر ہزار تین سو یا چار سو پوائنٹس کی سطح پر میکسیمم آج جو ہنڈرنڈکس کا اپ سائیڈ تھا پہ چھہتر ہزار چھہ سو پوائنٹس سے اوپر انٹرڈیٹ ٹریڈ ہوا چوہتر ہزار سات سو چونسیس پوائنٹس کا لو رہا لیکن پہ چھہتر ہزار پوائنٹس کا لیول ایک بار پھر سے ریٹین ہوا ہے تو یہ وہ ریپلیسمنٹ ہے انڈیکس وائز انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں جس کو ہمیں تھوڑا سا انڈیکس کرنا ہوگا ان کیس کے یہاں پر ہنڈرڈ ایکس کی جو اڑان ہے اس کو مزید آگے بڑھنا ہو تو پاور سیکٹر جہاں تک تعلق ہے پاور سیکٹر میں ہب پاور کافی زیادہ انفلیٹیڈ لیول پر ہے اوورال قطع نظر کہ ایک دو یا تین روز اگر سٹاک مصبت بھی بھیو کرتا ہے لیکن انڈر دا سرفیس آف دا مارکٹ سینٹیمنٹ آر ویری پور بہت کمزور ہو رہے ہیں سینٹیمنٹ پرافٹ ٹیکنگ کرنا ایک بہتر اپشن ہوگا اور ہمارے پاکستان سٹاک چینج کے ساتھ یہ پرافٹ ٹیکنگ خاص طور پر صحیح اور جو ریشنل پرافٹ ٹیکنگ ہے وہ اس وقت ہی ریشنل مانی جاتی ہے جبکہ بازار ابھی ٹاپ پر ہو بڑھ رہا ہو اور پرافٹس کو بک کر لیا جائے نہ کہ زبردستی جب سٹاک مارکٹ گرے تو وہ زبردستی طریقے سے بازار خود آپ کو بیچنے پر یا ہمیں بیچنے پر مجبور کر دے اس صورت میں ایک بڑا چنک آف پرافٹس نکل جاتا ہے پرافٹس کی جو ارلی کلکولیشن ہوتی ہے اس میں سے اس وائی ایم یعنی کہ سائی میٹری گروپ آف گروپ ان کا جو ابھی اشتراک ہوا ایک یو ایس بیسڈ کورڈ بیس ٹیکنالوجیز کے ساتھ کلائبریشن رہا سٹاک میں تھوڑا مصبت رجحان بھی آج دیکھنے کو ملا تو کتنا میکسیمم اپ سائٹ جو پوٹینشل ٹارگٹ پرائس یا ریزسٹنس ہم کہہ سکتے ہیں وہ چھے روپے سے سات روپے کے درمیان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے والیوز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آج پھر کمی ہوئی تقریباً ستائیس اشاریہ چھ سات پرسنٹ کی سنتالیس کروڑ شیز ٹوٹل آج ٹریڈ ہوئے جن کی مالیت اکیس اشاریہ چار ارب روپے آتی کل ہم نے تقریباً یعنی کہ فرائیڈے کو ساٹھ کروڑ شیز کا کام دیکھا تھا بازار میں اور اس کی مالیت بھی لگ بگ اکیس اشاریہ پانچ ارب روپے تھی کل ایک فیصلہ کن دن ہوگا آہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ریپلیسمنٹ ہے جو کہ پچھلے کافی ہفتوں سے ہم بغا اور اس کا جائزہ لے رہے تھے ہنڈنڈکس کی سپورٹ میں آہ جو سٹاکس اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے جس میں کہ فرٹلائزر سیمنٹس یا آئی ٹی سیکٹر تو دیکھتے ہیں کل کیا مارکٹ کا روجان رہے گا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں